آج سے تیس سال پہلے لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے لباس کی ہوا کرتے تھے شادی کے اوپر لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے کے جائے کرتے تھے یار تیرے جوتے اچھے میں نے شادی پہ جانا ہے امیر بھی ایسا کرتے تھے غریب بھی ایسا کرتے تھے میرا ایک دوست مزاق سے کہتا ہے پہلے جب کسی سے پوچھتے ہوتے تھے کیا حال ہے وہ کہتا تھا شکر ہے آج پوچھتے تو کہتا ہے شوگر ہے تو بالکل حالات بدل گئے ہیں اور ناشکری پیدا ہو گئی ہے برکت اٹھ گئی ہے اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے یہ ناراضگی کیسے ہوتی ہے جب ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں تو پھر وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر سہرا میں پڑے ہوئے ہوئے خوشک پتے کی طرح ہوائیں چاہے ادھر اڑائیں چاہے ادھر اڑائیں اللہ کو کوئی غرص نہیں ہوتی وہ جدر مزید دھکے کھاتا پھرے اور اگر کوئی اس کا ہو جائے پھر وہ اللہ کی ذمہ ہوتا ہے اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے جائے کہاں کی کسی مہمت کیسے ہو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگل میں بھٹک گئے تو انسانی بوخ سونکے شیر جب حملہ آور ہونے کے لئے قریب آیا تو حضرت سفینہ رک گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور جنگل کے بادشاہ جانتا نہیں میں کون ہوں میں رسول اللہ کا نوکر ہوں اللہ اکبر صاحبہ مشقات لکھتے ہیں کہ اس شیر نے دم حلانہ شروع کرتے کوئی زبان حال سے کہہ رہا تھا تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو میں تیرا نوکر ہوں اللہ اکبر تو ہم جب ان کے نہ رہے ہم جب ان کے نہ رہے تو پھر زمانہ ہمارا نہ رہا تو یہ نتیجہ ہے گناہوں کا اللہ اکبر تو ہم اپنے کاروبار کو جب صاف سترہ رکھیں گے پاکیزہ رکھیں گے تو تمانیت ملے گی سکون ملے گا قرار ملے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو کہا کہاں بیچتا ہوں کتنے کا کہا پانچ سو درم کا تو عرب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے دیکھتے تھے ٹرائی لیتے تھے تو گھوڑے کے اوپر جب ٹرائی لی نا تو واپس آ کے کہا کہ اس کا چھے سو درم لوگ ہے اس نے کہا میں تو پانچ سو میں بیچتے نہیں آیا ہوں تو تم چھے سو دیتے ہو تو بسم اللہ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا سات سو لوگ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو آٹھ سو کا ہے وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا آٹھ سو کا ہے تو کہا پھر پانچ سو کا کیوں بیچ رہے ہو کہا میری مجبوری تھی میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے آٹھ سو کا گھوڑا پانچ سو میں بیچ رہا ہوں انہوں نے کہا میرے صاحب میرے بھائی میں تو آٹھ سو میلوں گا جب ہے آٹھ سو کا ہے تو میں پانچ سو کا کیوں لو انہوں نے کہا بسم اللہ انہوں نے آٹھ سو رپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لئے گھوڑا تین سو سستہ بیچ رہا تھا اور تم نے آٹھ سو کا لیا جب تمہیں پانچ سو کا مل رہا تھا کہا میری بھی مجبوری تھی کہا تمہاری کیا مجبوری تھی کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودہ خریدنے کا حکم دیا ہے کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا آج تو کہتے ہیں جناب یہ پانچ کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ تو مجبور ہے بیچارہ اس لئے تین کروڑ کی بیچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں آتھ اٹھا لیں یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لئے کہ وہ مجبور ہے اور وہ ایک کروڑ پی کا ہے تو ہم اس کو پچاس کا کیوں خرید رہے ہیں جب ہے ایک کروڑ کا ایک کروڑ کا خریدے اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی کچھ لوگ اس تاک میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدے اللہ اکبر پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں سودا خریدیں تاک میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے جو اس کی قیمت اور اس کی قیمت سے لیں پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنے ڈالتا ہے شیخ سادی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں تھا تو ایک آدمی چیتے پہ سوار اور ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا میرے پاس آکے رکھتا ہے تو سامپ کا کوڑا ہاتھ میں اور چیتے پہ سوار تو میں ڈر گیا جب میں ڈر گیا تو وہ مسکرہ پڑا اس نے کہا سادی ڈر گئے ہو میں نے کہا باتی ڈر نہیں کی ہے کہا تو خدا کا ہو جا خدا کی خدا ہی تیری ہو چاہیے تو اس کا ہو کے تو دیکھ زمانہ تیرا ہو چاہیے